موسیقی راجوری کے پی جی کالج میں دو دن پہلے کاریکرم کیا گیا تھا نشہ مکتی ابیان کو لے گے اس میں کچھ چھاتر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے بزر آئے اس سمیں جہاں راجوری کے چل رہا تھا یہ چھاتر جو ہے کچھ پی جی کالج کے تھے اور کچھ جی ایم سی راجوری کے تھے اس کے بعد جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد بجرنگ دل اور بیشوف ہندو پرشت کے طرف سے اس ویڈیو کے اوپر پہ ٹپنی یہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر ان چھاتروں کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی تو اس کے بعد سڑکوں پہ اترکا پردرشن جو ہے وہ کیا جائے گا میرے ساتھ بجرنگ دل کے جو ہے جلا عدیقش جو ہے اس ڈسٹرک راجوری کے جو عدیقش ہے پریزیڈنٹ ہے ساحل پنڈیت ان سے بات چیت کرتے کہ ان کا کیا کہنا ہے ساحل آپ کا ایک بیان جو ہے سامنے آیا ہے کہ پردرشن جو ہے وہ کیا جائے گا کس کے خلاف پردرشن ہے اور کیوں ہے یہ جاننا چاہاں گا سب سے پہلے تو بڑا ایک دربا کیے پورا ایک ویڈیو رجوری کے پی جی کالے سے سامنے آتا ہے اس پی جی کالے میں نقشہ مطی عویان کو لے کر ایک ریلی رکھی گئی اس ریلی میں پورا جلا ایڈمیسٹریشن جلا کے جتنے بڑے بڑے آفیسنس ابھی وہاں پہ موجود تھے اور اس ریلی میں ہمارے راشتے گان کا اپمان کیا گیا کچھ سٹوڈنٹ ہیں جو آپ دیکھتے ہو لاشٹ کی چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ کھڑے ہو کے فون کے ساتھ کھیڑ رہے ہیں کیا ہمارے پاس 52 سیکنڈ بھی نہیں ہے اپنے دیش کی گورب کو بڑھانے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے صرف 52 سیکنڈ کا رکھشتری گان ہے نا ٹیکس پیئر کے پیسے سے پلنے والے لوگ ہیں یہ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا جی ایم سی میں یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ایسے لوگوں کو تو فریقی سیٹے میں نہیں دینی چاہیے کس نے دینی ہے ایسے لوگوں کو فریقی سیٹے یہ ہمارے دیش کا کل کا بیوشے یہ ہمارے دیش کے ڈاکٹر یہ ہمارے دیش کے انجینئر یہ ہمارے دیش کے آنے والے بیوشے کو اگر ایسا کرنا ہے اگر دیش کی کسی بھی پرکار کا دیش کی کسی بھی راشتی گان ہو گیا دعا جو گیا اس پر ساتھ کھلوار ہو گا اس کا پوری طرح سنگیان لے گا اور ویروت پر درشن کرے گا میں کیا کیا کہتے ہیں کس طرح کی کاربائی ہونی چاہیے اپنا جو بھی اپنا قانون کے تحت کاربائی ہونی ہے جتنے بھی اپنے لاز ہیں لاز کے انٹر جو بھی کاربائی ہونی چاہیے ان پر سخت سے سخت کاربائی ہو اگر کاربائی نہیں ہوگی تو کل بارہ بجے ویروش پر درشن کر کے پتلا ہوگے گا اس کے بعد جی ایم سی کے اوپر جا کے دعا بولے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھے جو بچوں کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ غلط ہے بھائی صاحب آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہے اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ راشتی گاند شروع ہو رہا ہے پی جی کالج کی ویڈیو اور پی جی کالج میں ان دنوں میں آپ دیکھے جائے یہ سال میں دیکھیں سب سے بڑا کاری کرم اسی دنوں میں نشہ موٹی کو لے کر اگر کیا کالج منیجمنٹ کی نہیں تھی اگر اتنا بڑا کاری کرم ہونے جا رہا تھا وہاں پہ باہر سے آفیسر آرہے تھے ڈسٹک آفیسر آپ کے آرہے تھے تو کیا کالج منیجمنٹ نے کالج نہیں بنایا تھا انہوں نے منیجمنٹ بنائی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا ہے کون کون سا کاری کرم دیکھے گا کیا 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 کیسے اس کی روپ ریکھا ہے کہ تیار کی ہوگی اس روپ ریکھا کے باوجود بھی وہاں پہ misbehave کیا جاتا ہے کیوں کیوں کہ کالج کے پروفیسر جتنے بھی تھے وہ فوٹو لینے پہ لگے ہوئے تھے کئی ڈسٹک آفیسر کے ساتھ کسی کے ساتھ فوٹو انہوں نے وہاں کی منیجمنٹ نہیں دیکھی کئی نہ کئی یہ جو ہے سوالیہ نشان وہاں کی کالج پیچی کالج کی منیجمنٹ پہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے سے وہاں پہ دیکھتے وہاں پہ ایک اس میں دیکھئے ایک NCC کیڈڈ ہے NCC کیڈڈ جس کو بڑا کچھ کھایا جاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے آگے وہ راشتی گان چاہ رہا ہے پیچھے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہا ہوں یہ سکھایا جا رہا ہے اوپر والے پی جی کالج میں میں تو کہتا ہوں کہ پرتی دن صبح جب کالج لگے وہاں پہ NCC جنہیں بھی کیڈڈ ہیں وہ سابی بچوں کو پریسی پلافیز کا سامنے کھڑا کر کے وہاں پہ دواج روحن کریں اور وہاں پہ ڈیلی راشتی گان ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ راشتی گان ہے جب ہمیں 52 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے دیش کے پرتی ہمارے اندر دیش کا پرہم ہونا چاہیے ان کے اندر دیش پرہم ہی نہیں دکھتا کہیں پہ آپ ٹیکسٹ پر کے پیسے سے پڑھ رہے ہو کم سے کم فریقی سیٹیں یہی سیٹیں اگر آپ باہر جا کے خرید ہوگا آپ کے پیسے یا پچیس لاکھ لگیں گے ایک انٹرینس کوالیفائیڈ کرتے ہو اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہو اگر آپ کو فریقی سیٹیں مل رہی ہیں تو آپ اس کا دور پیوگ مت کریں ملکل تو ایک کافی اہم بات ہے کہ ایک راشتی گان ہو رہا ہے اور اس کے بیچ میں جو چھاتر ہیں وہ اپنی موج مستی میں اور موبائل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہم بھارت میں ہم رہتے ہیں ہم اس بھارت کے نیوازی ہیں اس دیش کیا جو راشتی گان ہے وہ بج رہا ہے اور ہم اگر ایسی بات کریں تو یہ سرسر گلت ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی اب مانگ ہو رہی ہے ساحل پندید ہمارے ساتھ ہیں ساحل بجرنگی جی ہیں ساحل بجرنگی جی کیا کہیں گے آپ بھی کیونکہ آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی آپ نے بھی اس کا ویڈوت کیا ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں کچھ بچے دیکھا گیا پی جی کالج کے گراؤنڈ میں کچھ بچے موبائل چلا رہے ہیں کچھ ایسے ہی گھوم رہے ہیں کچھ ہس رہے ہیں کچھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جی ایم سی کے بچے اور کچھ پی جی کالج کے بچے ان کے دوارہ یہ سارا جو درشے ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے پہلے بھی جی ایم سی میں ایک انشینٹ ایسا ہو چکا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے اور وہاں پہ جی ایم سی کے بچے پاکستان زندہ باد کے نارے مارتے ہیں اس کے باوجود یہ وہاں پہ تو سسٹم ہی ویسا چل رہا ہے وہاں پہ کوئی ہوسٹل میں کیا کیا چل رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ کچھ گلت کر رہا ہے کوئی نشا مکت بیان کا کارکم چل رہا ہے وہاں پہ بچے نشا کرتے ہیں کالج بے کس طرح کس طرح کی کاروائی چاہتے ہیں کیونکہ راجوری میں اکثر زیادہ ایسے سکول ہیں جہاں پہ راشتگان ہی نہیں ہوتا ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے اس طرح کے کافی اور بھی معاملے جہاں ہو سامنے آتے ہیں بابا گولم شاہ باشا انسیچوٹ کے اندر بھی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی کافی سامنے پہلے اسی طرح کے معاملے جہاں سامنے آئے تھا کیا چاہتے ہیں کیا سبی سکولوں میں راشتگان ہونا چاہیے بلکل سبی سکولوں میں راشتگان ہونا چاہیے اور راشتگان جب ہوتا ہے تب انسان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ موبائل چلا رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں مطلب ان کو کوئی ایسا ایسا دیش سے لینا دینا ہی نہیں ہے ایسا اگر چلے گا تو بجرنگ دل کل بارہ وجہ ان کے اوپر اگر کاروائی نہیں کی جائے گی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی نہیں کی جائے گی تو اس کے اوپلاکش میں بجرنگ دل کل بارہ وجہ پنجا چوک میں جبردست پر درشن کرے گا اور اس کے باوجود اس کے بعد میں جو پی جی کالج اور جی ایم چی میڈیکل میرا وہاں پہ اندر جا کے گسے گا بلکل تو کل یہاں بارہ وجہ پردرشن ہوگا اگر ان کے اوپر کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو یہ صاف تو پہ کہا گیا ہے کہ پی جی کالج کے اندر جو کاریکرم چل رہا تھا اس میں بچے جو ہے موج مستی کرتے ہوئے نظر اس سمیں آئے اس سمیں موبائل چلاتے آئے جب وہاں پہ دیش کا راشٹی گان جو ہے وہ چل رہا تھا تو راشٹی گان کے سمیں جو بچے بیٹھے ہو تھے ان کے اوپر کاروائی کی مانگ جو ہے وہ اب اوٹھ رہی ہے اور اگر یہ کاروائی نہیں ہوتی تو کل بارہ بجے پنجا چوک راجوری میں بجلنگ دلو اور بیشو ہندو پرشن کے طرح سے بڑا جو ہے اتداز جتایا جائے گا اور ایک پردشن جو ہے وہ کیا جائے گا ویڈی جنس شکشڑ ہو رہا ہے جساپ میں آمیتھر ماجے کی میڈیا لاجور